نمشکر اور دوستو بہتر ساگتہ آپ کا اپنی چینل آرمی تیاریہ ڈاٹین میں بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے لئے روز یہاں پہ سولجر کلر کے بہت ہی انپورٹنٹ کوشنز لے کر آ رہے ہیں اسی گھڑی میں آج ہم آپ کے لئے ایک اور نیک ویڈیو لے کر آ چکے ہیں جہاں پہ آج ہم آپ کے لئے سولجر کلر کے بہت ہی انپورٹنٹ کوشنز لے کر رہے ہیں تو آپ ان کوشنز کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں اگر آپ اسی دیکھے کہ کوشنز روح چاہتے ہیں تو آپ ہم نے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بغل میں جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل پائیں اب آئیے دیکھ لیتے ہیں اپنا پہلا کوشن یہاں پہ آپ سے سب سے پہلا کوشن دیفورسٹیشن سے پوچھا گیا ہے اور آپ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیفورسٹیشن کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے اور آپ کو چار یہاں پہ آپشن دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے وجہ سے ڈراؤٹ آتا ہے یعنی کی سوکھا پڑتا ہے فلٹ آتا ہے سوئل ایروجن ہوتا ہے یا پھر all of the above اور اس کا جو صحیح اتر ہو جائے گا بچھو وہ ہوگا دی یعنی کی all of these تو آپ کو دیان رکھنا ہے دیفورسٹیشن کے وجہ سے ڈراؤٹ فلٹ اور سوئلیوزن تینوں آتا ہے نیکس کوشن کے بات کریں یہاں پہ تو آپ سے پوچھا جا رہے ہیں کہ ناغر ارجن ناغر ارجن ساغر پروجیکٹ جو ہے وہ کونسے ریور پر سٹیچویٹڈ ہے اور یہاں پہ آپ کو چار اپشن بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں تھگھ بدرہ کا ویری کرشنا اور گوداوری اور اس کا جو صحیح اتر ہو جائے گا بچھو وہ ہوگا یہاں پہ کرشنا اور آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ کرشنا ریور پہ ہے اور آپ کو ہم کو کمنٹ بکس میں بتانے کی یہ کونسے سٹیٹ میں ہے ناغر ارجن ساغر ڈیم جو پروجیکٹ ہے وہ نیکس کوشن کے بات کریں یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہے ہیں کہ ایشیا کا جو پہلا انڈرگراؤنڈ ہائیڈل پروجیکٹ ہے وہ کونسے سٹیٹ پہ سٹیٹ ہے اور اس کا یہاں پہ آپ کو چار اپشن بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پہ جو صحیح اتر ہو جائے گا بچوں وہ یہاں پہ ہوگا ہمارچل پردیش یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ایشیا کا جو پہلا فرسٹ انڈرگراؤنڈ ہائیڈل پروجیکٹ ہے وہ یہاں پہ ہمارچل پردیش میں بن رہا ہے اب یہاں پہ بچوں ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں اگر آپ اسی طریقے کے کوشنز اور بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری بک کو بھی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو ہزار سے زیادہ اسی طریقے کے ایم سی کیو سالوڈ کرنے کا موقع مل جائے گا بک کا جو لنک ہے وہ آپ کو ہمارے ایک پہلے کومنٹ میں اور ڈسکرپشن باکس میں دیکھنے کو ملے گا اس بک کے اندر آپ نے آپ کے لئے ہزار سے زیادہ ایم سی کیو اور فری موقٹس دے کے رکھا ہے اور اس ای بک کا جو پرائز ہے وہ مہتر چالیس روپے ہے اس ای بک کو آپ اپنے موبائل پہ پڑھ سکتے ہیں اب آئیے بات کر لیں یہاں پہ اپنے نیکس کوشن کی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس کوشن جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ آرٹیفیشل ہاربر کے بارے میں ہے اور آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے ان چار آپشن میں سے کون سا ایک آرٹیفیشل پورٹ ہے یعنی کہ ہاربر ہے مدرہ، سکیلکٹا، کانڈلا یا پھر کوچین اور جو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہوگا سی یعنی کہ کانڈلا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے جو کون سا لیک ہے جو کی انڈیا کا سب سے ہائیسٹ وارٹ سیلینیٹی لیک ہے آپشن یہاں پہ آپ کو وولر، چلکا، سامبر اور دال لیک یہاں پہ مل رہا ہے اور اس کا جو صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہوگا سامبر سالٹ لیک تو آپ کو دھیان رکھنا ہے سامبر سالٹ لیک کا جو وارٹ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ سیلینیٹی گیا ہے پورے انڈیا میں اور آپ کو ہم کو کونسے سٹیٹ میں ہیں سامبر سالٹ لیک جو ہے وہ کونسے سٹیٹ میں ہیں یہاں پہ ہم کو کومن بکس میں بتائیں گے نیکس کوشن کی بات کریں یہاں پہ تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جوپ فول کونسی ریور پر سٹیٹویٹڈ ہے تاپتی ریور، بھیما ریور، کاویری ریور یا پھر سراؤتی ریور اور اس کا جو صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہوگا سراؤتی ریور اور آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ جو جو جوپ فول ہے وہ کرناٹکا میں ہیں یعنی کہ کرناٹکا راجے میں جوپ فول ہے اور یہ سراؤتی ریور کے اوپر بنا ہوا ہے نیکس کوشن کی بات کریں یہاں پہ تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ برہوڑ جو ٹرائب ہے جو کی جن جاتی ہے وہ کونسی سٹیٹ میں رہتی ہے چار آپشن پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ناغالینڈ، آسم، تمیلناٹو، مرد پردیش پر بچوں ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو برہوڑ ٹرائب ہے وہ مینلی جھارکن میں رہتی ہے اور اس کا کچھ انچ یہاں پہ آپ کو آسم میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو اگر آپ کو آپشن میں آسم ہے تو آپ آسم ٹک کریں گے پر اگر جھارکن بھی ہوگا تو آپ کو جھارکن ٹک کرنا ہوگا کیونکہ مین جو برہوڑ ٹرائب ہے وہ جھارکن میں ہی رہتی ہے نیکس کوشن کی بات کریں یہاں پہ تو آپ سے پوچھا جا رہے کہ کونسی ریجن ہے جو ویسٹرن ڈسٹربن کے وجہ سے وینٹر میں رینفال ریسیف کرتا ہے اور آپ کو چار سٹیٹ کے بھی نامیں ہاں پہ دیکھنا ہے گیرلا تمیلناڈو کرناٹکا کوست یا پھر پنجاب اور جو اس کا صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہوگا پنجاب تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ویسٹرن ڈسٹربن کے وجہ سے وینٹر میں رینفال پنجاب پنجاب کے سٹیٹ میں دیکھنے کو ملتی ہے پنجاب راجی میں نیکس کوشن کے بات کریں یہاں پہ تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ انڈیا کا جو crop production ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ ایسا کون سو پروڈکشن ہے انڈیا کا جو کی ورلڈ میں سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے crop production میں یہاں پہ آپ کو چار اپشن بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں ground nut, rice, sugarcane اور wheat اور جیس میں سے صحیح تر ہو جائے گا وہ ہوگا rice تو آپ کو دیان رکھنا ہے جو rice کا production ہے وہ انڈیا سب سے زیادہ پوری ورلڈ میں کرتا ہے سیکنڈ نمبر پر ہے اور اسے میں جو صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہوگا ہمالیا تو آپ کو یاد رکھنا ہے جو سب سے young folded mountains ہے وہ ہمالیا ہے اور جو سب سے پورانے mountains ہے یعنی سب سے پورانے mountains وہ ہے عراولی range آخری question کی بات کریں آپ سے پوچھا جا رہے کہ انڈیا میں سب سے important raw material کون سا ہے جس سے power generate کیا جاتا ہے بھارت میں اور یہاں پہ آپ کو چار اپشن بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں coal, mineral, natural gas یا پھر uranium اور جس میں سے صحیح اتر ہو جائے گا وہ ہوگا coal تو آپ کو دینا ڈکھنا ہے جو coal ہے اس سے سب سے زیادہ generation power کا کیا جاتا ہے انڈیا میں تو ہم آشک کرتے ہیں آپ کو اس ٹائب کے questions آج اچھے لگے ہوں گے اگر آپ اسے طریقے کے questions چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دھنیواز دوستو جائن جائے بھارت